کسی طرح راستے سے ہٹاؤ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے اور ہم نے ہر ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے پچیس میں کو جس طرح کا ظلم کیا گیا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن اتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ کتنی ہمارے خلاف تین لانگ مارچز ہوں کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا یہاں دو دو دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہم ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہیں اس ملک پر کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے تین بجے دوارے چھلان کے پولیس گھس جائیں وہ گھسی ان کو پکڑا لوگوں کو لے کے گئے گیارہ سال کے بچے کو پولیس ٹیشن لے کے کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس ٹیشن لے گئے ایک ہماری ستر سالہ خاتون ایم پی تھی ان کو رات گزیڑ کے پولیس ٹیشن لے گئے ایسا کبھی نہیں ہوا پھر پچیس میں آیا پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے نہیں ان کو ہم بھیڑ بکروں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے یہ مائنڈ سیٹ تھا